این اے ایک سو پچپن سے لیگی امیدوار شیخ تارک رشید کی تعلیمی قابلیت کے معاملے پر دو ہزار آٹھ میں بی ایسی شرط پر پورا نا اترنے پر قاضیات نامزدگی واپس لیے تھے یہ کہنا ہے تارک رشید کا جبکہ آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب رفیق رجوانہ ایک وقت ہمارے وقیل تھے یہ ان کا مزید کہنا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ تارک رشید کا معاملہ گورنر پنجاب کے جونئر وقیل نے سازش کے تحت اٹھایا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان میں این اے ایک سو پچپن سے لیگی امیدوار شیخ تارک رشید کی تعلیمی قابلیت کے معاملے پر دو ہزار آٹھ میں بی اے کی شرط پر پورا نا اترنے پر قاضیات نامزدگی واپس لیے تھے یہ کہنا ہے تارک رشید کا مزید انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب رفیق رجوانہ اس وقت ہمارے وقیل تھے اس کے حوالے سے مزید چانتیاد نان جاکوب سے جید نانا کا کیچے گا جی بالکل جو یہ دگری کے معاملہ سامنے آیا ہے پاکٹن مسلم لیگ نون کے امیدوار این اے اکسو پچپن سے شیخ تارک رشید جنہوں نے دوزار آٹھ میں جب الیکشن میں حصہ لیا تو انہوں نے اپنی دگری جو ہے دی اے شو کروائی تھی لیکن جیسے ہی دوزار اٹھارہ کے الیکشن ہے اس کے لیے جو سارزاد نامزدگی انہوں نے جمع کر آئے اس میں انہوں نے اپنا جو تعلیمی قابلیت کی وہ انڈر میٹرک شو کروائی جس کا معاملے پر ان کے جانچ پرطال نے ان سے جواب طلب کر لیا تو ویڈیو کے قلیب میں انہوں نے یہ پیغام جاری کیا شیخ تارک رشید نے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب دوزار آٹھ کے الیکشن ہوا تھا تو میرے جو ایشو آیا تھا دگری کیس کا تو میں اپنے کارزاد نامزدگی میں نے واپس لے لیا تھے جبکہ اب دوبارہ جو گورنر پلیاب رسیت رجوانہ ہے ان کے وکیل نے یہ معاملہ دوبارہ اٹھایا ہے اور وہ اپنے بیٹر کو ہلکا انہوں نے ایک پچپن سے ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں جس کے ساجس کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے معاملے میں میں نے جواب جمع کروا دیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ میرے جو تعلیمی معاملے کا جو یہ ایشو ہے یہ جلد سالب ہو جائے گا میرے تعلیمی معاملے کا شکریہ بہت شکریہ نا یکو باپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس پر مزید تارک رشید صاحب نے کیا کہا آئی اپڈیٹ کر رہے تھے آج میری سکروٹنی کا عمل تھا اور اس میں الحمدللہ پیپر تو میرے بالکل سارے کلیر ہیں وہ میرے منظور ہیں پیپر تو لیکن ایک اتراز داخل ہوا ہے اور وہ اتراز بھی ہمارے جو ایک بہت بڑے سینئر چہستان ہیں پنجاب کے بہت بڑے عودے پہ فائز ہیں ان کے آفیس سے اور ان کے جونئر نے ایک اتراز یہاں پہ داخل کیا ہے کہ میں دو آزار آٹھ میں جو ہے وہ میں میں نے جو اپلیکیشن دی تھی الیکشن لٹنے کی اس میں میں بی اے تھا اور اب میں نے جو ہے وہ میٹرک کی دیئے تو اس میں یہ ہے کہ میں نے وہ الیکشن جو دو آزار آٹھ بھلا ہے جس نے گورنر صاحب نے نشان دہی کیا اپنے بزریاں اپنے جونئر وکیل کے اتراز داخل کیا ہے وہ الیکشن میں نے پنٹیسٹ نہیں کیا تھا صرف اس وجہ سے کہ میں بی اے کی شرط پر پورا نہیں اترتا تھا اور وہ میں نے اپنے کاللات ویڈراؤ کر دیئے تھے اور اس وقت مجھے پارٹی نے ٹکٹ بھی دے دیا تھا میں نے پھر بھی وہ ویڈراؤ کر دیئے تھے کہ میں وہ نہیں ہوں اپنا بی اے نہیں ہوں یہ بات اس وقت گورنر صاحب جو کے وکیل تھے ہمارے انہیں پتا تھی تو انہوں نے ایک سے ایک قسم کے ان کے جونئر میں کوئی ڈاکومنٹس بنوا کے اس وقت وہ اب سبمٹ کرائے ہیں عدالت میں اتراز کے لیے تو اس کا ہم نے جواب دے دیا ہے چودہ تاریخ ہے ہیرنگ کی اس میں ہم نے اصل ریکارڈ طلب کرایا ہے کہ ہمیں جو دو آزار آٹھ کا اصل ریکارڈ ہے وہ آپ مگائیں تو پھر پتا چلے گا اس کے بعد میں دو الیکشن لڑا ہوں میں نے بھی بنا ہوں اس میں آرہا بھی ہوں اس وقت کوئی اتراز نہیں کیا آج ان کو وہ اتراز یاد آگیا ہے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا کیوں کہ اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کا بیٹا امیدوار نہیں تھا پچھلے دو الیکشنوں میں اب ان کا بیٹا امیدوار ہے اس الیکشن میں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے مجھے ڈسکولیفائی کرا کے اور اپنے بیٹے کی راہ وار کریں اور اسے یہاں سے ٹکٹ دلوائیں لیکن یہ ملتان کی عمام جانتی ہے کہ ان کے بیٹے کی کیا مقبولیت ہے اور ہماری کیا مقبولیت ہے اور انشاءاللہ تعالی سچ کا بول والا ہوگا جو سچ ہے جو حقیقت ہے وہی انشاءاللہ تعالی ہوگا اور ہمارے جو ملتان کے ورکرز ہیں وہ اس چیز میں شدید غصے اور شدید قرب میں مقتلع ہیں کہ ہماری ہی پارٹی کے ایک بہت بڑے شخصیت نے اتنے نیچے جا کے ایک حرکت کی ہے اور میں پارٹی سے بھی میں گزارش کروں ہوں اس کا وہ جو تس لے